اب یہ لگ بھگ کنفرم ہو گیا کہ نواز شریف دونوں سیٹوں سے چناب ہار رہے ہیں تب ہی اچانک سے بازی پلٹ گئی اور وہ لاہور سیٹ سے چناب جیت گئے اب ویسے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ ایسا ہوتا رہتا ہے کہ کوئی امیدوار پہلے پچھڑ رہا ہو اور آخر میں وہ جیت درج کر لے لیکن چناب آئیوک کے نوٹیفکیشن نے ہی نواز شریف کی جیت کی پول کھول دی جس سیٹ سے نواز شریف نے چناب جیتا وہاں پر پڑے کل ووٹوں سے زیادہ ویلڈ ووٹ کی گنتی کی گئی ذرا دیکھئے اس کو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دستاویز ہمارے ہاتھ میں بھی اس وقت ہے یعنی لاہور کی جس سیٹ پر نواز شریف کو وجہی گھوشت کیا گیا اس سیٹ پر کل ووٹ پڑے دو لاکھ تیرانوے ہزار چھے سو تیرانوے اور کل ویلڈ ووٹ تھے ان کی سنکھیا جو نوٹیفکیشن میں لکھی گئی ہے وہ ہے دو لاکھ چورانوے ہزار تیتالیس یعنی کل پڑے ووٹوں سے ساڑھے تین سو زیادہ ویلڈ ووٹ یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنا ہی نہیں اس سیٹ پر کھڑے ہوئے اٹھارہ امیدواروں میں سے چودہ ایسے تھے جن کو سیرو ووٹ دکھائے گئے یعنی خود امیدواروں نے اپنا ووٹ بھی اپنے آپ کو نہیں دیا اور اسی لیے اب اس کو لے کر بوال ہو رہا ہے کہ نواز شریف کو دھاندلی کر کے وجیتہ گھوشت کر دیا گیا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں چودہ ایسے امیدوار جن کے سامنے ووٹ کی سنکھیا سون یہ لکھی ہے اور سمجھئے کیا کینڈیڈیٹ خود کوئی ووٹ نہیں کرتا تو کل ملا کر یہ ہے پاکستان میں جو چناف ہوا اس میں دھاندلیوں کا لیول پاکستان میں کل ہوئے عام چناف کے پورے نتیجے اب تک نہیں آ پائے اب تک آئے نتیجوں کے مطابق سب سے زیادہ 90 سیٹیں عمران خان کے سمرتت امیدواروں نے جیتی ہیں اور دوسرے نمبر پر نواز شریف کی پارٹی پی ایم ایل این ہے اس کے خاتے میں اب تک 62 سیٹیں آئی ہیں جبکہ تیسرے نمبر پر بلاول بھٹوں کی پاکستان پیپلز پارٹی چل رہی ہے جو اب تک 50 سیٹیں جیت چکی ہیں ابھی بھی 44 سیٹوں کے نتیجوں کا انتظار ہے سب سے زیادہ نردلی امیدوار انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ چناف جیتے ہیں اب آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ پاکستان میں سرکار بنانے کے لیے عمران خان نواز شریف اور بلاول بھٹوں کو کتنی سیٹیں چاہیے اور فیلال ان کی سیٹوں کا گلت کیا کہہ رہا ہے اور پاکستان میں کیسے بنے گی سرکار عمران اپنے سمرتت امیدواروں کے ساتھ اکیلے سرکار بنا سکتے ہیں اب تک ان کے 90 نردلی پتیاشی جیت چکے ہیں حالانکہ سرکار بنانے کے لیے ابھی 44 سیٹوں کی ضرورت اور پڑے گی اور 44 سیٹوں کے ہی نتیجے ابھی آنے باقی ہیں نواز شریف کا اپنے دم پر سرکار بنانے کا سپنا ٹوٹ چکا ہے کیونکہ اب تک نتیجوں میں ان کی پارٹی کو صرف 62 سیٹیں ملی ہیں ایسے میں انہیں مہمت کے لیے ابھی 72 سیٹوں کی ضرورت ہے جبکہ صرف 44 سیٹوں کے نتیجے آنے ہی باقی ہیں حالانکہ 62 سیٹوں والے نواز کے پاس سرکار بنانے کا راستہ کھلا ہے ان کی پارٹی اگر پھر سے بلاول بھٹوں کے گٹ بندن کے ساتھ چلی جائے جن کے 50 امیدواروں نے جیت درج کر لی ہے تو ٹوٹل ہو جائے گا 113 ایسے میں وہ بہومت کے کافی نزدیک پہنچ جائیں گے اور ان کو سرکار بنانے کے لیے 21 سیٹوں کی ضرورت پڑے گی جو کی وہ بچی ہوئی 44 سیٹوں میں سے جیتنا چاہیں گے یہاں گٹ بندن کا ایک اور دوار بھی کھل رہا ہے جس کا اعلان خود نواز شریف کر چکے ہیں نواز نے عمران سمرتھت امیدواروں کو ساتھ آنے کا نیوتہ دے دیا ہے یعنی اگر نواز اور عمران سمرتھکوں کا گٹ بندن ہو جاتا ہے تو پی ایم ایل این کے باسٹھ اور عمران کے 90 نردلی امیدوار سرکار بنا سکتے ہیں ان دونوں کا آنکھڑا 152 تک پہنچ جائے گا جو کی بہومت سے کافی سیادہ ہے اور اگر یہی آفر عمران سمرتھت امیدوار بلاول بھٹو کو دے دیں تو بھی گٹ بندن کی سرکار بن سکتی ہیں تب پی 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 کے 50 اور 90 نردلی امیدوار مل کر میجک نمبر حاصل کر سکتے ہیں جو ہوتا ہے 141 تو پاکستان میں سرکار بنانے کا ایسا گلت ہو سکتا ہے پھر تصویر تو پورے نتیجے آنے کے بعد ہی صاف ہوگی اب آپ کو اس پر ایک ریپورٹ دکھاتے ہیں جن کو بھی مینڈٹ ملا ہے ہم دل کی گھرائیوں سے احترام کرتے ہیں چاہے وہ پارٹی ہے چاہے وہ فرد باہد ہے چاہے وہ آزاد لوگ ہیں چناب سے پہلے تک اپنے دم پر سرکار بنانے کا دعویٰ کرنے والے نواز شریف آج عمران خان کے سمرتھک نردلی امیدواروں کو اپنے ساتھ آنے کا نیوتہ دے رہے ہیں ہم سب پارٹیوں کے مینڈٹ کا احترام کرتے ہیں جن کو بھی مینڈٹ ملا ہے ہم دل کی گھرائیوں سے احترام کرتے ہیں چاہے وہ پارٹی ہے چاہے وہ فرد باہد ہے